بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میں اپنے چینجل پر کچھ شامدیت کہتا ہوں ابھی حالی میں ماہرین ارضیات نے دریافت کیا ہے کہ زمین پر موجود پہاڑوں کی ایک خاص اہمیت ہے اور یہ زمین کی سطح میں بلکل میہو یعنی کیلو کی طرح گڑے ہوئے ہیں جدید ماہرین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا بیرونی حصہ جسے کرسٹ کہتے ہیں سخت اور بہت تھوس ہے اسی حصے پر ہم رہتے ہیں زمین کی اس تحقی موٹائی سمندروں کے نیچے پانچ کلومیٹر ہے بریازوں کی چوری سطو کے نیچے موٹائی پینتیس کلومیٹر تک پائی جاتی ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں کے نیچے موٹائی تقیبا ستر کلومیٹر تک پائی جاتی ہے یعنی جہاں پہاڑ واقع ہیں وہاں پر اس کی موٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے کرسٹ کے نیچے والا حصہ افاظتی ڈال یا گلاف منٹل ہے جو زمین کی اوپر والی تحق سے تقریبا ستر کلومیٹر نیچے سے شروع ہو کر دو ہزار نو سو کلومیٹر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے زمین کا زیادہ حصہ اسی پر مشتمل ہے یہ حصہ چٹانوں اور داتوں مثلاً ایلومینیم، میگنیشیم، نکل وغیرہ کی سیان مادے پر مشتمل ہے اس مادے کو میگما کہتے ہیں جس کا درجہ حرارت چار ہزار سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے منٹل کا اوپر والا حصہ مزید دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے کرسٹ کے ساتھ ملحقہ حصہ لیتھیو سفیر کہلاتا ہے جبکہ اس سے نیچے والا حصہ اسٹینو سفیر کہلاتا ہے تمام پلیٹیں اسی اسٹینو سفیر میں موجود میگما پر حرکت کر رہی ہوتی ہیں زمین کے کور کے دو حصے ہوتے ہیں زمین کے کور کا بیرونی حصہ تیز کھولتے ہوئے مایہ پر مشتمل ہے جو زیادہ کا نکل اور لوہے پر مشتمل ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت تقریباً چھ ہزار سینٹی گریٹ تک رہتا ہے جو سورج کی بیرونی سطح کے درجہ حرارت سے بھی زیادہ ہے یہ حصہ پانچ ہزار دو سو کلومیٹر گہرائی تک واقع ہے اندرونی مرکز یا کور سطح زمین سے تقریباً چھ ہزار چار سو کلومیٹر گہرائی تک واقع ہے یہ ٹھوس لوہے اور نکل کے ایک بڑے گین کی شکل میں ہے اس کا درجہ حرارت چھ ہزار سے سات ہزار سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے زمین کے بیرونی کور پر جو اپنے اوپر بوجھ کو گرداشت نہیں کرتا جس کے باعث زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ زلزلے کی پیدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے زمین کی سب سے باہری سطح یعنی کرسٹ تھنڈی ہے لیکن اندرونی پرتیں انتہائی گرم اور پگلی ہوئی حالت میں ہیں جہاں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں اور یہ کہ زمین کی سب سے بلونی پرت جس پر ہم آباد ہیں نسبتاً انتہائی بریق ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ مختلف جگہوں پر اس کی مٹائی پانچ سے ستر کلومیٹر تک اور بعض جگہ سو کلومیٹر تک پہن جاتی ہے چنانچہ یہ ممکن تھا کہ زمین کی یہ پرت یا تیہ اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے کسی بھی وقت ڈگ بگا جاتی جس کی ایک وجہ بل پنڈے کا عمل یعنی فولڈنگ ہے جس کے نتیجے میں پہاڑ بنتے ہیں اور زمین کی سطح کو استحقام ملتا ہے لہٰذا اسی وجہ سے اس طرح پہاڑوں کو میہو کی طرح بنا دیا گیا تاکہ زمین کا توازن برقرار ہے اور یہ اپنی جگہ سے لڑک نہ جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بارہا مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے مثلا سورہ لباہ میں ارشاد ہوتا ہے اَلَمْنَ جُعَلْ اَوْغَ مِهَادَا وَالْجِبَالَ اَمْتَادَا کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ پہاڑوں کو میہو کی طرح زمین میں اوپر سے گارا گیا ہے بلکہ یہ کہ میہو کی طرح بنایا گیا ہے اَوْتَادَا کا مطلب خیمے گارنے والی میہیں ہی ہوتا ہے آج جدید ارضیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑے زمین میں گہرائی تک ہوتی ہیں یہ بات انیسویں صدی میں سامنے آئی تھی کہ پہاڑ کا بیشتر حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور صرف تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آتا ہے بلکہ اسی طرح جیسے زمین میں گڑی ہوئی میہ کا بیشتر حصہ ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے اس کی بہترین مثال آئیس بر کا پہاڑ ہے جس کی صرف چوٹی ہمیں نظر آتی ہے جبکہ نوے فیصد حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے مفسرین اکرام کے مطابق جب زمین پیدا کی گئی تو ابتدان لرستی تھی ڈولتی تھی جولتی تھی اور ادھر ادھر خچکولے کھاتی تھی ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا اسی لئے اللہ تعالی نے اس کی پشت پر جاب جا پہاڑوں کے طویل سلسلے میہوں کی طرح بنا دیئے اور انہیں اس تناسب سے جاب جا وقامات پر پیدا کیا جس سے زمین پر لرزش اور جول بند ہو گئی اور اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اتبیران سے چال پر سکے اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سخون سے زندگی بسر کر سکے مسلمت احمد میں ایک حدیث ارس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے زمین کو تحلیق فرمایا تو وہ ہلنا شروع ہو گئی تو اللہ نے پہانوں کو پیٹا کر کے اس پر گار دیا تو وہ ٹہر گئی فرشتو نے پہاڑ کی تحلیق پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے پروردگار کیا تُو نے پہاڑوں سے بڑھ کے کوئی سخت چیز پیدا کی ہے اللہ نے فرمایا ہاں لوہا فرشتو نے ارس کیا لوہے سے بڑھ کر کوئی سخت چیز تحلیق کی گئی ہے اللہ نے فرمایا آگ فرشتو نے دریافت کیا کیا آگ سے بھی سخت چیز آپ نے تحلیق فرمائی ہے اللہ نے فرمایا پانی اس سے بھی سختر ہے انہوں نے ارز کیا کیا پانی سے بڑھ کر بھی اے اللہ تُو نے کسی چیز کو تحلیق کیا ہے اللہ نے فرمایا ہوا فرشتو نے سوال کیا اے پروردگار کیا تُو نے ہوا سے بھی بڑھ کر کوئی سخت چیز پیدا کی ہے اللہ نے فرمایا ابن آدم کا اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا ہے جس کا بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے پروفیسر سیویدہ جپان کی ایک عظیم اسکالر سائجدان اور بحری ماہرِ ارضیات مارین جیالوجسٹ ہیں پروفیسر سیویدہ سے جب پہاڑوں کے مطلق سوالات کیے گئے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا برعظمی پہاڑوں اور سمندری پہاڑوں کے درمیان فرق ان کے مواد کی وجہ سے ہوتا ہے برعظمی پہاڑ بنیادی طور پر رسوق گارے سیڈیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں جبکہ سمندری پہاڑ آتش وشانی چٹانو والکینک راک سے بنے ہوئے ہیں برعظمی پہاڑ دباؤ کی قوت کے عمل کمپیشنل فورسز کے تحت تشکیل پاتے ہیں جبکہ سمندری پہاڑ عمل توسیع کی قوت ایکسٹینشنل فورسز کے تحت تشکیل پاتے ہیں لیکن دونوں اقسام کے پہاڑوں میں مشترک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ دونوں کی جڑے ہوتی ہیں جو کہ پہاڑوں کو سہارا دیے رہتی ہیں برعظمی پہاڑوں کے معاملے میں ہلکہ مواد پہاڑوں سے نیچے کی جانب زمین میں جڑ کے طور پر پوری قوت سے جمع ہوا ہوتا ہے سمندری پہاڑوں کے معاملے میں بھی ہلکہ مواد پہاڑوں کے نیچے زمین میں جڑ کے طور پر قوت پکڑتا ہے لیکن سمندری پہاڑوں کے معاملے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ گرم ہوتا ہے اس لئے قدری پھیلا ہوا ہوتا ہے اور پہاڑوں کو سہارہ دینے کا کام کرتا ہے جڑوں کا پہاڑوں کو سہارہ دینے کا کام ارشمیدس کی قانون کے مطابق ہوتا ہے پروفیسر سی ویڈا نے سمندروں یا زمین کے اوپر پائے جانے والے تمام پہاڑوں شکل اور ساتھ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ میخ یا فانہ ویج کی طرح ہوتی ہیں ڈکٹر فرید پریس امریکہ کے ایک ماہرِ ارضیات ہیں اور یہ امریکی صدر جیمی کارٹر کے مشیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک کتاب ارث لکھی ہے جو بیشتر یونیورسٹیوں کے ارضیات کے نصاب میں شامل ہے اس کتاب میں وہ پہاڑوں کی وضاحت کلہاری کے پھالی جیسی شکل ویڈ شیپ سے کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہاڑ بزاتے ہوئے ایک وسیع تر وجود کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے جس کی جڑے زمین میں بہت گہرائی تاکتری ہوتی ہیں ڈکٹر فرید کے مطابق زمین کی تحقی پائیداری اور استحقام فراہم کرنے میں پہاڑ نہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں زمین کی مسلسل حرکت کے باعث اس کے اندر توڑ پھوڑ کا من ہر وقت تیزتہ بہتا ہے ماہرین کے مطابق کورا ارز ابتدا میں ایک ہی پلیٹ پر مشتمل تھا جو منٹل کے اوپر میگمہ پر تیرتا رہتا تھا زمین کے اندرونی حصے کی گرمی کی وجہ سے یہ میگمہ گرم ہوتا رہا جس کی نتیجے میں بننے والی گیسوں کے پریشور کی وجہ سے یہ ایک پلیٹ لاکھوں سال بعد آہستہ آہستہ کئی چھوٹی اور بڑی پلیٹوں میں تبدیل ہوتی رہی اور آج ہماری زمین اندرونی طور پر سترہ پلیٹوں میں تقسیم ہو چکی ہے جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں ان میں بعض بڑی پلیٹیں ہیں اور بعض چھوٹی ان میں یوشن پلیٹ دنیا کی دوسری سب سے بڑی پلیٹ شمار ہوتی ہے یہ جپان کے جزائے سے شروع ہو کر آئس لینڈ اور شبالی اوکینوس کے وسط تک جاتی ہے اس کی ایک سرحر چین جبکہ دوسری سائی میریہ سے ملتی ہے یہ پلیٹ بہت متحرک ہے دنیا کے بڑے بڑے آتشوشاؤں کے سلسلے اس پلیٹ کے ساتھ واقع ہیں انڈین پلیٹ بہرہنگ کے کنارے واقع ممالک خاص طور پر انڈیا سری لنکا اور تھائی لائنڈ سے انڈونیشیا اور ملائے تک پھیل ہوئی ہے آئیے اب دیکھیں کہ پہاڑ کیسی تشکیل پاتے ہیں پہاڑ کیسے بنتے ہیں سطح زمین متعدد چھوز ٹکڑوں یعنی پلیٹو میں بٹی ہوئی ہے یہ پلیٹیں جزوی طور پر پگلے ہوئے حصے یعنی بیگما کے اوپر گویا تیر رہی ہیں اس حصے کو اسثینوسفیر کہا جاتا ہے بہار بننے کا عمل ان پلیٹو کی حرکت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے پلیٹو کی حرکت کی تین اقسام ہیں پرانسفارم، تنورجن اور ڈائیورجن آئیے اب انہارکتوں کو مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسفارم بانڈریز اس انیمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پلیٹیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہوئے گزر رہی ہیں لیٹوسفیر، اسثینوسفیر کے اوپر تیر رہی ہے ان دونوں پلیٹو کے نیچے موجود میڈما بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور کنویکشن کرنٹ کے حصول کے تحت پلیٹو کے نیچے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جو پلیٹو کو حرکت دیتا ہے اور یہ پریشر پلیٹو کے درمیانی سیلو سے بہت زیادہ قوت کے ساتھ نکلتا ہے جس کی نتیجہ میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں پلیٹو کے اس طرح حرکت کرنے سے پہاڑ تو وجود میں نہیں آتے بلکہ صرف زلزلے ہی پیدا ہوتے ہیں تنورجن بانڈریز پلیٹو کی اس حرکت کو زیادہ توجہوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دو پلیٹیں جو آپس میں مل رہی ہیں وہ کس نویت کی ہیں کیا ایک بریازمی پلیٹ یعنی کانٹیننٹل پلیٹ ہے اور دوسری پلیٹ آشیانک پلیٹ ہے یا سمندری پلیٹ ہے یا دونوں بریازمی یا سمندری پلیٹیں ہیں اس اطبع سے کنورجن بانڈریز کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے سبڈکشن زون اس اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بریازمی پلیٹ سمندری پلیٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے سمندری پلیٹ جو دائیں جانب ہے بائیں جانب والی بریازمی پلیٹ کے نیچے سرک رہی ہے سمندری پلیٹ جو کہ زیادہ کسافت والے مواد کی وجہ سے زیادہ باری ہے وہ ہلکی بریازمی پلیٹ کے نیچے ڈوب رہی ہے سمندری پلیٹ درجہ حرارہ زیادہ ہونے کے وجہ سے پگلتی ہے اور گرم پگلی راک چٹانوں کی دراروں میں سے آتش شوشان کی صورت میں زمین سے باہر نکل آتی ہے اور اس سے آتش شوشانی پہاڑوں کا ایک ستصرا وجود میں آتا ہے مزید اس طرح کے عمل کی وجہ سے گہری کھائیاں بھی وجود میں آتی ہیں اور زلزلے بھی پیدا ہوتے ہیں اسی حرکت کی دوسری قسم ہے آئی لینڈ آرک اس میں دونوں پلیٹیں سمندری ہوتی ہیں کوئی بریازمی پلیٹ اس میں شامل نہیں ہوتی اس صورت میں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی پلیٹ زیادہ کسافت والی ہے یا باری ہے مگر خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جس پلیٹ کا مادہ زیادہ پرانا ہوتا ہے وہ دوسری پلیٹ کے نیچے ڈوب جاتا ہے اس حرکت کے نتیجے میں سمندر کے اندر آتش شوشانی جزیرے پیدا ہوتے ہیں گہری کھائیاں بھی وجود میں آتی ہیں اور زلزلے بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرح کی حرکت کی مثال ہمارا ہمالیا پہاڑ کا سلسلہ ہے جو انڈین پلیٹ کے یوریشیا پلیٹ کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا پلیٹوں کی یہ حرکت بہت ہی سست ہوتی ہے اور ایسا لاکھوں کرونوں سال بعد ہی ہوتا ہے عاموماً یہ پلیٹے ایک سال میں دو سے چھ سینٹی میٹر تک حرکت کرتی ہیں ڈیورجنٹ بانڈریز اس میں دو پلیٹے ایک دوسری سے دور ہٹتی جاتی ہیں اس میں بھی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں پلیٹے کونسی ہیں کیا بریازمی پلیٹے ہیں یا سمندری اس سینٹی نیشن میں دونوں گردے آدمی پلیٹے ستینو سفیر میں موجود گرم میگما کی وجہ سے ایک دوسرے سے پرے ہٹ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک نئی سمندری تیہ اور لیتھو سفیر مینٹل وجود میں آ رہا ہے میگما کمزور جگہوں سے لاوے کی صورت میں نکلتا ہے اور تھنٹا ہونے پر آتے شکشانے چیٹانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ سمندری پلیٹے ہیں جب ایک دوسری سے دور ہوتی ہیں تو میگما لاوے کی صورت میں باہر نکل کر پہاڑوں کے شکل اختیار کر لیتا ہے نئے جزیرے بھی وجود میں آتے ہیں جبکہ ہلکے زلزلے بھی پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں ماہرین ارضیات کے مطابق پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹو کے کناروں پر پائے جاتے ہیں یہ زمین کی بیروڑی سطح کو جمانے اور مستحق مرانے میں ممد و معاون ہیں اس لیے کہ یہ زمین کے اندر بہت گہرائے میں اترے ہوئے ہیں اور مضبوط جڑے رکھتے ہیں اس کی بہترین مثال کوہ کاف یعنی کفکاز کی بلند تیم چوٹی ہے جو پانچ ہزار چھ سو بیالیس میٹر یعنی پانچ اشاریہ چھ کلومیٹر انچی ہے مگر اسی کوہ کاف کی جنے زمین کے اندر تقریباً پیس سٹھ کلومیٹر تک گڑی ہوئی ہیں دنیا میں پہاڑوں کا سب سے بڑا سلسلہ امریکہ میں ہے اس کا نام اندس پہاڑ ہے اس کی لمبائی سات ہزار دو سو کلومیٹر ہے یہ جنوبی امریکی ممالک کے سات ملکوں تک پھیلہ ہوا ہے عوصتاً اس کی چڑھائی تین سو کلومیٹر ہے جبکہ بولیویا کے مقام پر اس کی چڑھائی چھ سو کلومیٹر تک پائی گئی ہے دنیا میں بولندی کے لحاظ سے سب سے بڑا سلسلہ ہمالیا ہے اس کی لمبائی دو ہزار چار سو چودہ کلومیٹر ہے یہ پاکستان انڈیا طبوت کے شمالی علاقاجات نپال سکم اور بھٹان تک پھیلہ ہوا ہے تیس مقامات پر اس کی انچائی پچیس ہزار فٹ سے کم یا زیادہ ہے جبکہ سب سے زیادہ انچائی انتیس ہزار بتیس فٹ ریکارڈ کی گئی ہے سطح سمندر سے اوپر بولندی کے حساب سے دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ ایوریسٹ ہے جس کی انچائی انتیس ہزار پینتیس فٹ ہے جبکہ سمندری فرش پر سب سے انچا پایا جانے والا پہاڑ مونہ کیا ہے یہ ہوای میں واقع ہے اس کی مجموعی انچائی تینتیس ہزار چار سو چوہتر فٹ ہے مگر اس کا صرف تیرہ ہزار سات سو تشیمہ فٹ حصہ سمندر سے باہر ہے اور ستہ سمندر سے نیچے یہ انیس ہزار سات سو فٹ گہرہ ہے پہاڑ دنیا میں زمین کی خوش سطح کا پانچوہ حصہ ہے یہ دنیا کی عبادی کے تقریباً دس فصد حصے کو گر مہیا کرنے کا ذریعہ ہیں اور دنیا میں اسی فصد تازہ پانی انہی پہاروں میں سے نکلتا ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن میں پہاروں کا مقصد یہی بتایا ہے کہ وہ سطح زمین کو استحقام فراہم کرتے ہیں مثلاً سرہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے وَأَلْقَعْفِ الْأَغْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی مہیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈلک نہ جائے اس نے دریاء جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم حدیعت پا جاؤ سرہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا فِيهَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ نہیں لے کر ڈلک نہ جائے اور اس میں کچھ شادہ راہی بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ ملوم کر لیں سورہ اللقمان میں ارشاد فرمایا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئًا اس نے اسمانوں کو پیدا کیا بغیر سطنوں کے جو تم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈلک نہ جائے مولانا عبد الرحمن کہلانی رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر تحصیر القرآن میں لکھتے ہیں قرآن میں بھی پہاڑوں کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سطح زمین کو استحکام فرہم کرتے ہیں قرآن کی ان آیات میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ پہاڑ زلزل کو روکتے ہیں عربی میں زلزلے کے لیے زلزال کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ان تمام آیات میں کہیں بھی زلزلے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تمہیدہ جس کے معنی دلکنے یا جولنے کے ہوتے ہیں اور قرآن ان تینوں آیات میں یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ زمین تمہیں لے کر دلک نہ جائے جول نہ جائے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین حرکت کرتی علاوہ ذریع رواسی ایسے سلسلہ ہائکو کو کہا جاتا ہے جو سینکرو میلو تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تحلیق کا مقصد اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ زمین حچکولے نہ کھائے اور احادی سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا تو ڈگمگاتی اور حچکولے کھاتی تھی پھر اللہ تعالی نے اس پر پہاڑ رکھ دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا گیا اور رکھا گیا ہے کہیں اچھے اچھے پہاڑ ہیں کہیں پھیلاؤں زیادہ ہیں لیکن بلندی کم ہے کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام انشان ہی نہیں ملتا اور یہ سب کچھ زمین کے توازن بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے جدید تحقیقات سے ملم ہوا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو رکنے میں بھی بڑا ممید ثابت ہوا ہے گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے ایک خالی کشتی پانی میں ادھر ادھر ہلتی اور ڈگمگاتی رہتی ہے پھر جب اس پر بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے ہماری زمین بھی جدید سائنس کے مطابق فضاء میں تیزی سے تیہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر متناسب اور متوازن پہاڑ ٹھونک کر اس کی ڈگمگاہٹ کو بند کر دیا پھر انہی پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو رواں کیا چلانچہ دنیا کے بیشتر دریاؤں کے منابع پہاڑوں ہی میں واقع ہوئے ہیں پھر انہی پہاڑوں سے ندھی نالے نکلتے ہیں اور پھر دریاؤں کے ساتھ ساتھ راستے بھی بنتے چلے جاتے ہیں ڈکٹر آلفلڈ کرونڈر دنیا کے معروف ماہر علم الارضیات جیالوجسٹ میں سے ایک ہیں وہ جوہانس گٹنبرگ یونیورسٹی آف مینز جرمنی کے انسٹیوٹ آف جیو سائنسز میں علم الارضیات کے پروفیسر اور علم الارضیات کے شعبہ کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس قسم کی معلومات کا حصول ناممکن تھا مثلاً کائنات کا مشترکہ نقطع آغاز ہو گیا کیونکہ سائنسزانوں نے بھی بہت ہی پیچیدہ اور جدید ترقی یافتہ تکنالوجی کے ذریعے ان معلومات کو کچھ سال پہلے ہی حاصل کیا ہے اور واقعیتاً ایسا ہی ہے چونہ سو سال پہلے دو شخص نیوکلئیر فیزکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کے مشترکہ آغاز کے بارے میں صرف اپنے ذہن سے کچھ نہیں کہہ سکتا پروفیسر الفر کنورن نے قرآن مجید کو پرکھنے کے لیے بطور مثال ایک آیت متحب کی جو ان کی امتحان پر پورا اتری اور انہوں نے کہا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر کردہ نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے انہوں نے ہی آیت متحب کی تھی اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَقْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلْنَ شَيْنْ حَيْ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا کافروں نے اس بات پر غوب نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڑھ مٹھ تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانے سے زندگی بخشی کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے پروفیسر الفورڈ کنورن نے اس مثال سے ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اس بارے میں قطعاً واقعیت نہیں رکھتا تھا پروفیسر پالمر بھی امریکہ کے ایک صفحے اول کے ماہرِ ارضیات ہیں ان سے مسلمانوں کے ایک گروپ نے ملاقات کے رعان جب ان کو قرآن و حدیث میں موجود سائنسی مجزات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خیران ہوئے دوسرے سائنسدانوں کی طرح پروفیسر پالمر پہلے تو ہچکچائے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا انہوں نے کہہرہ میں ایک کانفرنس میں اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا جو کہ قرآن مجید میں ارضیاتی علوم سے متعلق معلومات پر مشتمل ایک بےمثال مقالہ تھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سائنس نے کس قدر ترقی کی تھی لیکن اس وقت علم اور وسائل کی کمی کے متعلق ضرور معلومات ہیں میں بغیر کسی شکو شبہ کے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید آسمانی علم کی روشنی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا تھا ان کی مقالہ کے آخری جمعات یہ تھے ہمیں مشرق وستہ کی ابتدائی تاریخ اور زبانی روایات کی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا یہ تاریخی واقعات اس زمانے میں دریافت ہو چکے تھے اگر کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بات اس عقیدہ کو مضبوط بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان علمی پانوں کو منتقل کیا جو آج مجودہ وقت میں دریافت ہوئے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اغزیاتی تحقیق کے حوالے سے سائنسی موضوع پر گفتگو اور تحقیق جاری دہے گی بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے اور کومنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور ادا فرمائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين